موسیقی یہ سالوں سال پرانا ریکارڈ جاننے کے لئے بلکل بنے رہے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو کرکیٹ جگہ سے جڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آرہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ آج جب ریچن رویندر کی گیند پر شمن گل ہوئے آؤٹ تو اس دوران کر بیٹھے وہ ایک ایسی حرکت کہ اب آئی سی سی لگائے گا ان پر جرمانہ وجہ جان کر آپ بھی رہ جاؤ گے حیران تو دوستو اس بڑی خبر کے بارے میں بھی جانیں گے اور وہیں جو تیسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ بی سی سی آئی کا بڑا اعلان ویرات کولی کو دیا جائے گا اب یہ خاص انامج دوسرے ٹیسٹ مقابلے کی وجہ سے بی سی سی آئی نے لیا ہے یہ فیصلہ تو دوستو اس بڑی خبر کے بارے میں بھی بتائیں گے تو آپ سب ان تینوں ہی خبروں کو جاننے کے لئے بلکل بنے دیئے گا انتر تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے بلے بعد جب ویرات کولی کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ بھی ہماری چینل آرہی اس نیوز پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلکی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جسے کہ آپ کو کرکیٹ سے جوڑی تمام چاندکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو چلی اب آپ کا جاتا سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بتائیں کہ بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ میں دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ اپنے انتیم چرنڈ پر اب آئی چکا ہے جہاں پر بومبائی کے وان کھیڑے میں یہ دوسرا ٹیسٹ مقابلے کا آج اس طرح دن کھیلا جا رہا ہے تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ آج بھارتی ٹیم کی شروعات کافی اچھی رہی کیونکہ ہاں پر بائنک اگروال نے پہلے اپنا اردشہ تک پورا کیا اور پھر اردشہ تک کے لگ بھگ قریب پہنچ چکے تھے چیتیسور پوجارہ آج 47 رن بنا کر پویڈین لوٹ ہے حالانکہ دوستو آپ سب ہی جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ بائنک اگروال نے آج شاندر بلے بازی کرتے ہوئے 108 گندوں میں 62 رنوں کی پاری کھیلی حالانکہ ان کو عزاز پٹیل نے ویلینگ کی ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا جس کے چلتے ہیں یہاں پر بھارتی ٹیم کو دوسری پاری میں پہلا بڑا جھٹکا بائنک اگروال کے روپ میں لگا جہاں پر بائنک اگروال 62 رن کی پاری میں 9 چوک کے اور ایک چھکا لگا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں دوسری طرف چیتیسور پوجارہ نے بھی آج کے اس مقابلے میں کمال کی پاری کھیلی ہاں پر چیتیسور پوجارہ نے 97 گندوں کا سامنا کیا اور 97 گندوں میں پوجارہ نے عزاز پٹیل کی گند پر روز ٹیلر کے ہاتھوں کیس تھما دیا لیکن یہاں پر چیتیسور پوجارہ 47 رنوں کی پاری میں 6 چوک کے اور ایک بڑا چھکا لگا کر پویلین لوٹے تو وہیں دوسری طرف چیتیسور پوجارہ اور مہنگ اگروال کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اترے شمنگل اور ویراد کو لی جہاں پر ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے بیچ میں پہلے تو اردشت کی ساجے داری ہوئی اور دونوں ہی بلے باجوں نے باکو بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں بھایا اور یہاں پر دونوں ہی بلے باج کافی اچھی لے میں دکھائی بھی دے رہے تھے لیکن دوستو اسی بیچے کسی کو کیا ہی پتا تھا کہ شمنگل جو کی اپنے اردشتک سے بس ماتر تین رنی دور تھے وہ اپنا وکٹ گوا دیں گے دراصل یہاں تابر توڑے لے میں چل رہے ہیں شمنگل نے 75 گندوں میں 47 رنوں کی پاری کھیلی جہاں پر 47 رنوں کی پاری میں شمنگل نے 4 چوک کے اور ایک بڑا چھکا لگایا حالانکہ دوستو شمنگل نے رچند نے رویندر کی گند پر ٹوم لیتھم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوگے جس کے جلتے ہیں یہاں پر بھارتی ٹیم کو یہ تیسرا بڑا جھٹکا لگا اور اس جھٹکے کے ساتھ پھر بھارتی بلے باجوں نے اپنی لے پکڑی اور تابر توڑا انداز میں وہ بلے باج ہی گردوے دکھائی دیئے یہاں پر دوستو بات کریں ویرات کولی کی توج کے اس مقابلے میں ویرات کولی نے خبر بولے جاننے تک اتنے رن بنا لی جیسے کہ آپ سب یہاں پر سکور کارڈ میں دیکھ سکتے لیکن دوستو اسی دوران ویرات کولی نے ایک بڑا کیرتی مان بھی اپنے نام کر لیا دراصل دوستو ویرات کولی ٹیسٹ کرکیٹ 974 میچوں کی 164 پاریوں میں 7800 رن اپنے پورے کر چکے ہیں جہاں پر وہ اب 8000 کی ریس میں آگے بڑھنے سے بس مہتر 200 رن ہی پیچھ اور وہیں دوستو انہوں نے آج کے اس مقابلے میں انگلینڈ ٹیم کے خطرناک بلے باج مائک ایتھرٹن کے ریکارڈ کو توڑ دیئے جیہاں دوستو مائک ایتھرٹن نے 778 رن اس دوران بنائے تھے اور ایسے میں مرات کولی نے آج کے اس مقابلے میں مائک ایتھرٹن کو پیچھے کرکر یہ بڑا کیرتی مان اپنے نام کیا ہے اور وہیں دوستو اب اگر وہ 8000 تیسرن کے لگ بگ پہنچیں گے تو اس دوران مائکل ووکل وہ جیس سوبرس جیسے خطرناک کھلاڈیوں کو پیچھے کرنے کا پھر دم کھم رکھیں گے تو ایسے میں دوستو ہیں آپ پر ویرات کولی نے یہ ریکارڈ تو اپنے نام کیا ہے اور ایسے میں ان کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کیرتی مان بھی رچ دیں باقی دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی کب تک یہ ریکارڈ توڑ سکتے ہیں اگلے ٹیسٹ مقابلے میں یا پھر کتنے ٹیسٹ مقابلے لیں گے وہ آپ اپنی قیمتی رہا ہے اور ویچارہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا مائنکہ گروال اور چھتیسور پجارہ آئے جہاں پر آج جب مائنکہ گروال نے 62 رنوں کی شاندار بلے باجے کی اور 62 رن کی پاریمنوں نے نو چوک کے اور ایک بڑا چھکا لگایا تو وہیں دوسری طرف چھتیسور پجارہ کی بھی بلے سے رن برستے ہوئے دکھائی دیا جیہاں دوستو آج تیسری دن کے مقابلے کے دوران چیتیس پر پجارہ 47 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اپنی سپاریمنوں نے 64 اور ایک بڑا چھکا لگایا جہاں پر شمن گل کا بھی بلہ آج چلتا ہوا ہم سبھی کو میدان پر دیکھائی دیا لیکن وہ اپنے اردشتک کے بھی حدیقری پہنچ چکے تھے حالانکہ رچین رویندری نے ان کو ٹوم لیتھم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا جس کے چلتے وہ 47 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اپنی سپاریمنوں نے 64 اور ایک بڑا چھکا لگایا تھا تو چلیے باگے بڑھتا ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بتائیں کہ بومبئی کے وان کھیڑے اسٹیڈیم میں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ بھارت اور نیوزلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر آئی سی سی ویسور ٹیسٹ چیمپینشپ کے تحت کھیلے جا رہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم ابھی اچھی استیتی میں ہے جہاں پر آج بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ میں تیسرے دن کا کھیل ہوا تو ہی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بھارت نے تیسرے دن کے کھیل کی شروعات دمدار طریقے سے کی جہاں پر مائنک اگروال اور چتیسور پجارہ بلے سے کافی ہاوی دیکھے اور اسی بیچے پہلی پاری میں ڈیٹھ سو رن بنانے والے مائنک اگروال نے نبھے گیندوں میں اپنا اردشہ تک بھی پورا کیا حالانکہ وہ 62 رن کے نیجی سکور پر عزاز پٹل کی گیند پر گیاروہ شکار بنے اور مائنک اگروال کا کیچ ویل ینگ نے پکڑا جہاں پر مائنک اگروال بڑے شوٹ لگانے کے چکر میں اپنا وکٹ گواہ بیٹھے ہوئے بلے باج آج کے اس مقابلے میں بہترین پردرشن کر کر دکھائیں گی کیونکہ یہاں پر چتیسور پجارہ ایک چھوڑ پر جہاں بڑیا بلے باجی دکھاتے ہوئے نجارہ رہے تھے تو وہیں دوسری طرف شمن گل بھی چوکے اور چھکوں کی برسات کر رہے تھے لیکن دوستو اسی بیچ چتیسور پجارہ بھی اپنا وکٹ گواہ بیٹھے جہاں دوستو آج تیسری دن دوسرا بڑا جھٹکہ چتیسور پجارہ کے روح میں بھارتی ٹیم کو لگا جہاں پر چتیسور پجارہ آج کے اس مقابلے میں 97 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 47 رن بنا کا راؤٹ ہوئے جہاں پر چتیسور پجارہ کو بھی عزاز پٹیل نے روش ٹیلر کے ہاتھوں شاندار کیچ آؤٹ کروایا اور اسی کے ساتھ عزاز پٹیل نے آج اپنے یہ باروہ وکٹ لیا تو وہیں دوسری طرف چتیسور پجارہ 47 رن کی پاری میں بہترین کھل دکھاتے ہوئے 64 اور ایک بڑا چھکا لگایا دیکھ سکتے ہو کہ جہاں پر شممن گل نے ابھی تک لائیو میچ کے دوران اتنے رن بنا لیا ہے آپ سبی کی سکرین کے سامنے پورا یہ سکور کارڈ ہے تو وہیں ویرات کولی ابھی اتنے رن پر ناواد کھیل رہے ہیں تو چلیے باگے بڑک ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے یہ ہے روی چندرہ نشوین نے کھیل بھاونا سے چیتا دل عزاز پٹیل کی سہرانہ میں کھڑے ہو کر بجاتے رہے تالیجیاں دوستو نیوزلینڈ کے سپینر عزاز پٹیل نے بھارت کے خلاف و بومبئی کے وان کھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں دوسرے اور آخری ٹیسٹ مقابلے کی پہلی پاری میں سبھی دس وکٹ لے کر اتحاص رز دیا جہاں پر انگلینڈ کے جم لے کر اور بھارت کے انیل کملے کے بعد دوہے ٹیسٹ دی تھی حاصل میں ایک پاری میں دس وکٹ لینے والے دنیا کے تیسرے گیندواز بن گئے ہیں اور وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ عزاز پٹیل نے 47.5 اوور گیندواز جی کی اور 119 رن دے کر پورے دس وکٹ اپنے خاتے میں ڈالے جہاں پر بھارت کی پاری سے مٹنے کے بعد جب عزاز پٹیل پویلن لوٹ رہتے تو بھارتی اسپینر روی چندرن اشوین شاندار کھل بھاونا دکھائی اور میں خود کو ان کی سارانہ کرنے سے نہیں روک سکے جاتے ہو کہ اشوین کی اس طرح سے شاندار گیندواز عزاز پٹیل کو سارانہ دے رہے ہیں تو ایسے میں دوستو یہاں پر روی چندرن اشوین کے اس کارے کے بعد ہر کوئی ان کی تاریف کر رہے ہیں باقی اب آپ کی کیا رہی ہے اشوین کے اس کارے کے بعد آپ اپنی کیمتی رہے اور آپ اپنی کیمتی رہے اور ویچارہ میں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے گئے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی کو ریسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت